حج اور مناسق کے کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے باہر والوں کے لیے بھی رکھے ہیں ان میں سنت قرباری ہے عالم اسلام کا مذہبی مقتضا ہے کہ حج اور عمرہ تو مخصوص مقام اور مخصوص مہینوں اور دنوں میں جا کے کیا جاتا ہے خاص کر حج لیکن قربانی آیت اسماعیل کی یاد میں جو سنت ٹھیری ہے یہ پورے عالم کے مسلمان کرتے ہیں عاقل ہو بالے ہو مسلم ہو متمول ہو قربانی کا سخت ہو نساب ہو مال ہو اگر جا حولان حول ضروری نہیں ہے اس دن بھی کوئی مالدار ہوا قربانی کے دنوں میں اس کے پاس کئی سے وراثت آئی تخفہ آیا انام و اکرام آیا اور اتنا ہیں جو نساب قدر ہو ساڑھے باون تولہ چاندی نساب تو قربانی واجب ہے خواہو بکرا ہو مینڈا ہو گائے بینس یا اوڈ کا ساتھوہ حصہ ساتھوہ حصہ اس سے کم کی تو قربانی جائد ہے کہ کسی جانور میں چھے آدمی ہو چار ہو تین ہو دو ہو لیکن آٹھ آدمی اگر ہو گئے تو قربانی نہیں ہوگی کسی کی بھی نہیں ہوگی ہوئے قربانی یہاں کسی کی ہوئی تھی جو بھی آتا تو اس کو شریک کرتے تھے جب گائے زمہ ہوئی کہا تو کیسے ہے کہ میرے بھی اس ہے اور یہ تو آٹھ ہوگا میرے پاپ بھاگ بھاگ آئے میں نے کہا کسی کی بھی نہیں ہوئی جلی کر دوسرا جانور لو قربانی کے اندر تجزی نہیں ہے جب ایک کی نہیں ہوئی اور وہ اس میں شریک ہے تو سب کی نہیں ہوئی اس لئے علماء کہتے ہیں کہ سب مسلمان ہو ہم عقیدہ ہو ہم خیال ہو کہیں در در کا نہ ہو کہ ان کی قربانی خراب ہونے کا بھی اندیش آئے موسیقی